السلام علیکم نحمده و نسلی و نسلیم على حبیبه الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انام اللہ علیہم من النبیئین والصدیقین والشہدائی والصالحین صدق اللہ مولانا العظیم و بلغنا رسوله النبی الامین المبین الكریم و نحن ولا ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین اشتیس پر جلو فرما علماء زبال احترام مددہ خان خیر الانام نازم اجلاس حاضرین بزن آئیے ارض و معروض سے پہلے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ گمبد خضرہ کے مکین رحمت للعالمین خاتم النبیین شفی المذنبین طاہ یاسین جانِ عالمین بے قسوں کے قس بے بسوں کے بس ٹوٹے ہوئے دلوں کے سہارے عبداللہ کی آنکھوں کے تارے آمن آبی کے راج دلارے ہم غریبوں کے سہارے احمد مجتبا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم کر با آواز بلند درود پاک کا نظرانہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علیہ سیدنا و شفینا و نبینا و حبیبنا و کریمنا و بارک وسلم سردی اگر دور کرنا ہے تو یہی ایک وظیفہ ہے کہ ذرا بلند آواز سے درود پاک سنا دیجئے اللہم صلی علیہ سیدنا و شفینا و نبینا و حبیبنا و کریمنا و بارک وسلم صلاتوں وسلاما علیکہ یا حبیبی یا رسول اللہ بڑا اچھا خطاب ابھی آپ نے جماعت اہل سنت کے ایک باوقار موقر عالم نبی الفاظل جلیل حضرت مولانا محمد زاہد القادری صاحب سے سمات کیا بے شک ہندوستان کا وہ عظیم شائر اشٹیس پر جلوہ فرما ہے جسے آپ وفا شہدہ صاحب کے نام سے جانتے ہیں اور حافظ و قاری محمد نظام الدین الحمدللہ یہ وہ جماعت اہل سنت کے سنا خان ہیں جن کو سن کر ہمارے سینوں میں عشق رسول کی تڑپ پیدا ہوتی ہے اور محبت رسول کا چراغ روشن ہو جاتا ہے سبحان اللہ اللہ تعالی ان کو سلامت با کرامت رکھے پھر نقیبِ اجلاس جن کے سر پر نائبِ خادم کی حیثیت سے ابھی ماضی قریب میں سرکار گلزارِ ملت نے دستار رکھ دی ہے تو افتو ظاہر سی بات ہے کہ اب ہندوستان کے کونے کونے میں ان کا جانا تلید ہے اللہ تعالی انہیں بھی سلامت با کرامت رکھے بس تھوڑی دیر ذہن بنا دیجئے غالباً پہلی مرتبہ آپ کے دیارِ محبت میں ہمارے ناظمِ اجلاس اور ان سناخانِ مصطفیٰ کی نسبت سے حاضری ہو رہی ہے اور غوثِ پاک کی محفل ہے اور ہم تو نسبت والے ہیں سبحان اللہ ہم کیا ہیں زور سے بولو ہم نسبت والے ہیں اور یہ نسبت ایسی شئے ہے ایسی شئے ہے یہ نسبت کہ ایک دفتی کو اگر قرآن سے نسبت ہو جائے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ دفتی کی کوئی حیثیت نہیں ہے یہ کہیں بھی پڑی رہتی ہے دفتی مگر یہی دفتی جب قرآن کے قریب آ کر قرآن کا جزدان بن جاتی ہے قرآن کی جلد بن جاتی ہے تو اب قرآن کے ساتھ ساتھ اسے بھی بوسہ دے کر دنیا کو یہ ذہن دیا جاتا ہے کہ جو قرآن سے سٹ جائے جو قرآن کے قریب ہو جائے اگرچہ کچھ نہ ہو وہ سب کچھ ہو جائے تو اگر ایک دفتی قرآن کی نسبت سے آلہ بن سکتی ہے تو ایک امتی اگر نبی سے قریب ہو کر اپنے سینے میں نبی کی محبت کو رکھ لے تو کیوں نہیں آلہ ہو سکتا سبحان اللہ سبحان اللہ جا اکبر جا اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ جنہ بات جنہ بات یہیں سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اگر آپ نے تھوڑا ذہن بنا دیا تو انشاءاللہ آج آپ کچھ مجھ سے لے لیں گے سبحان اللہ ورنہ یہ عمر یہ سرد کی رات اور یہ بیماریاں دعا کریں کہ ذرکاری غوث پاک نے کل بھی مریضوں کو شفا دی ہے آج بھی دیتے ہیں بے شک بے شک تو ہم میں جو مریض ہیں میرے غوث پاک کی نظر کرم سے اللہ تعالیٰ سب کو شفا دیتے ہیں آمین آمین اور ان سب کے صدقے مجھ کو بھی شفا دے کر کچھ دیر بولنے کی طاقت و قوت عطا فرمائے آمین آج نسبت پر گفتگو کروں گا اور اس لیے کروں گا کہ میرے مفتی نانپارا آئے 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 علیہ الرحمہ نے بھی نسبت کی بات کر کے اپنے کو نہیں منوایا تھا مفتی آزم ہن کو منوایا تھا باہ باہ اللہ حضرت کو منوایا تھا بے شک بے شک ہے کہ نہیں اس لیے ہم اپنے کو نہیں منوا تھے ہم تو اپنے بزرگوں کو منواتے ہیں سبحان اللہ بزرگوں کی بارگاہ میں سرکار تاجو شریعہ کو مانو سرکار اسجد ملت کو مانو سرکار جو ہے نبی رہے آلہ حضرت کو مانو توصیف ملت کو مانو اور پھر اگر ماننا ہے تو پھر سرکار گلزار ملت کو مانو سرکار اب ایسے ملت کو مانو ان کے ہاتھ پہ ہاتھ دے دوگے انشاءاللہ زندگی کا بیڑا پار ہو جائے گا سبحان اللہ بے شک کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو تمہیں اللہ سے ملا دیں گے رسول پاک کے قدموں میں تمہیں پہنچا دیں گے اس لیے جن کی محفل ہے ذرا ان کی بارگاہ میں میں آپ کو لے کے چلتا ہوں اگر آپ نے ذہن بنا دیا اور آپ نے پڑھا تو آپ یہاں نہیں ہوں گے بغداد میں ہوں گے تھوڑی دیر کے لیے بیدار ہو جائیں کہہ دو الحمدللہ کرم ہو کرم ہو کرم غوث عظم کرم ہو کرم غوث عظم پڑھئے کرم ہو کرم ہو کرم غوث عظم کرم ہو کرم ہو کرم غوث عظم کہ ہوں دور سب رنج و غم غوث عظم کرم ہو کرم ہو کرم غوث عظم کہ دھو دور سب رنج و غم غوث عظم اور قیامت کے دن آپ رکھ لیجئے گا آمین آمین سبحان اللہ سبحان اللہ قیامت کے دن آپ رکھ لیجئے گا پڑھے کرم غوث عظم کرم غوث عظم کرم ہو کرم ہو کرم غوث عظم کرم ہو کرم ہو کرم غوث عظم کہ ہوں دور سب رنج و غم غوث عظم اور فلک صاحب یہ شعر بارگاہ غوثیت میں مقبول ہو چکا ہوگا مجھے یقین ہے کرم ہو کرم ہو کرم غوث عظم اب سنیے ملے اے مفتی نان پارا کا کرم دیکھئے ملے ایسی طاقت کہ میں نجدیوں کا سبحان اللہ ملے ایسی طاقت ملے ایسی طاقت کہ میں نجدیوں کا قلم سے کروں سر قلم غوث عظم کرم ہو کرم ناری تکبیر ناری رسالک ناری رسالک ناری رسالک چشنِ غوث الورا غوث کا دامن غوث کا دامن ناری تکبیر ناری رسالک اور ملے ایسی طاقت ملے ایسی طاقت کہ میں نجدیوں کا قلم سے کروں سر قلم غوث عظم زندہ آباد زندہ آباد کرم ہو کرم ہو کرم غوث عظم شیر تو بہت تھی بھول گیا ہوں مقتہ سنیے بلالی جیے جا فری کو بھی در پر آمین 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 بلالی جیے جا فری کو بھی در پر کے مدد سے آنکھیں نمغوں سے عظم کرم ہو کرم ہو کرم غوث عظم درود پاک پڑھیں اللہم صلی اللہ سیدنا و شفینا و نبینا و حبیبنا اور انشاءاللہ آج میں غوث عظم کے صدقے مفتی عظم ہند کے تفیل برہان ملت کے کرم سے آج کسی کے سر پر میں دستاری خلافت بھی رکھوں گا سبحان اللہ سبحان اللہ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس لیے کہ اگر بزرگوں نے مجھ گنہگار کو اس لائق سمجھا تو میں بھی کسی کو لائق سمجھ کر اس بنیاد پر کہ وہ بھی مسلکِ عالی حضرت کی خدمت خلوص اور محبت کے ساتھ سبحان اللہ زندگی کی آخری سانس تک کرتا رہے سبحان اللہ نا رئی تکدیر نا رئی رسالت نا رئی رسالت سرکار مفتی نانپارہ سرکار برہان ملت شیر بندل خند خلیبہ سرکار گلجار ملت نا رئی تکدیر نا رئی رسالت یا رسول اللہ سارے ولیوں میں ہوا کرتا ہے چرچہ تیرا اس عالی حضرت کے اس پر تضمین جو میں نے باندھی ہے اس تضمین کو تحت میں سن لیجئے کہ سارے ولیوں میں زور سے بولو سارے ولیوں میں ہوا کرتا ہے چرچہ تیرا اے ہی 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 سبحان اللہ سارے اکتابیں جہاں پڑھتے ہیں خدبہ تیرا سبحان اللہ اور کوئی کیا جان سکے کیسا ہے رتبہ تیرا سبحان اللہ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالہ تیرا سبحان اللہ اونچے اونچوں کے سروں سے قدم عالی تیرا سبحان اللہ اونچے اونچوں کے سروں سے قدم عالی تیرا ہم تو جس پر ہم ناز کرتے ہیں اب وہ تضمین کا بند سنیئے ہر گھڑی ہر گھڑی زیر رہے گا جو ہے آدھا تیرا اے ہی 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 ہر گھڑی بے شکل ہر گھڑی زیر رہے گا جو ہے آدھا تیرا اور پھولتا پھلتا رہے گا جو ہے شیدہ تیرا پھولتا پھولتا پھلتا رہے گا جو ہے شہدہ تیرا اور جھوم کر وجد میں کہتا ہے یہ منتا تیرا کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا نارے تکبیر نارے نسالت گوز کے دامن کھولا کا دامن کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا اور یہ بند بھی دیکھیں کہ چاند و سورج بھی تکا کرتے ہیں چہرہ تیرا سبحان اللہ گوز پاک کی یہ شان ہے کہ چاند و سورج بھی تکا کرتے ہیں چہرہ تیرا اور علم و حکمت سے ہے بھرپور یہ سینہ تیرا علم و حکمت سے ہے بھرپور یہ سینہ تیرا اور کام آیا شبِ اسرہ میں جو کندھا تیرا اے ہی 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 ہے زندہ بات زندہ بات شبِ اسرہ میں جو کندھا تیرا سربھلا کیا کوئی جانے سربھلا کیا کوئی جانے کہے کیسا تیرا اولیاء ملکے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا سبحان اللہ سبحان اللہ لارت تکبیر لارت تکبیر لارت تکبیر لارت رسول اللہ گوز کتامر نہیں چھوڑیں گے خوزہ کتامر اور جن لوگوں نے یہ محفل سجائی اور جو لوگ بیٹھے ہیں سب کے لیے ایک یہ بند بالخصوص کمیٹی والوں کے لیے میں اس نیت کے ساتھ کے غوثِ آزم سرد رات میں تھنڈی رات میں بوڑھے بھی بیٹھے ہیں جوان بھی بیٹھے ہیں بچے بھی ہیں ماں بہنیں بھی ہیں یہ سرکن پور کے گاؤں کے ہمارے سارے بلدرگ ہماری ماں اور بہنوں نے اس تھنڈی کو نہ دیکھا بلکہ دیکھا تو غوثِ پاک آپ کی نسبت کو دیکھا آپ کی محبت کو دیکھا لہٰذا سرکار اب ان پر ایسا کرم کر دیجئے کہ ہر سال سبحان اللہ سبحان اللہ اتنا دے دیجئے کہ ہر سال یہ محفل سجا کے دنیا والوں کو بتائیں کہ میرے دل میں رہے ہر دم ہی تمہاری الفت اور گھر میں میرے ہوتی رہے یوں ہی برکت سبحان اللہ میرے دل میں رہے ہر دم ہی تمہاری الفت اور گھر میں میرے ہوتی رہے یوں ہی برکت اس سبب سے ملی اس سبب سے ملی واللہ مجھے بھی شہرت کہ تجھ سے در در سے سگھ اور سگھ سے ہے مجھ کو نسبت میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورہ تیرا میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورہ تیرا میری گردن میں بھی ہے یہ بھی نسبت ہی ہے اور اعلیٰ حضرت کی نسبت کے قرمان جاؤ تجھ سے در در سے سگھ اور سگھ سے ہے مجھ کو نسبت تجھ سے در در سے سگھ اور سگھ سے ہے مجھ کو نسبت سگبانِ کتہ سرکارِ آلہ حضرت یہ کہہ رہے ہیں اے غوثِ پاک یہ آپ کا در تجھ سے در ہے جہاں آپ بیٹھ جائیں وہ در بہت مبارک پھر اس در کے باہر جو کتہ بڑا ہوا ہے اس کتے نے جو اس در کو اپنا لیا ہے تو آپ کی ذات تو بہت آلہ ہے آپ جہاں بیٹھ جائیں آپ کا در بہت آلہ ہے آپ کی بارگاہ در کے باہر دروازے کے جو کتہ ہے مجھے اس کتے سے بھی نسبت ہے سبحان اللہ اور یہ تزمین کا بند مولانا زاہد صاحب دگوڑا جنہوں نے بڑی محنتوں سے اس علاقے کو سمال لکھا ہے جی حضرت حق ہے میں ان کی جانب سے پڑھتا ہوں حشر میں آہا جس گھڑی ہم جیسے بلائے جاتے آہا حشر میں جس گھڑی ہم جیسے بلائے جاتے اور گناہوں کے رجشٹر بھی دکھائے جاتے تو غوثِ آزم سے غوثِ آزم سے فرشتے یہی کہتے جاتے اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے ہشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا سبحان اللہ سبحان اللہ مکتا بھی سن لیں جو ہیں مضملو مدسرو یاسینو سمین جو ہیں مضملو مدسرو یاسینو سمین ان کے ہیں شمشو قمر اور ستارے بھی متی اور جعفری دامنے سرکار دو عالم ہے وسی تیری سرکار میں لاتا ہے رجا اس کو شفی جو میرا غوث ہے اور لادلہ بیٹا تیرا سبحان اللہ غوث ہے اور لادلہ بیٹا تیرا قربان جائیں میں نے نسبت کی بات کی غوث پاک کی دربار میں پڑے رہنے والے کتے سے بھی اگر نسبت ہو جائے تو غوث پاک کی غلامی ہمارے سینوں میں آکر کے دنیا والوں کو یہ پیغام دے جائے گی جو غوث کا غلام ہوتا ہے وہ زمانے کا امام ہوتا ہے سبحان اللہ بے شک حق ہے جو غوث کا غلام ہوتا ہے وہ زمانے کا امام ہوتا ہے اور دنیا نے دیکھا کہ غلامی غوث لے کر جو نکل گیا ہے دنیا نے اس کے سامنے اپنا سرِ عقیدت جھکا کر کے اس انداز میں دنیا والوں کو یہ پیغام دے دیا ہے کہ غوث کو یا غوث کہتے کہتے بن جاتے ہیں غوث غوث کو یا غوث کہتے کہتے بن جاتے ہیں غوث اور خواجگی ملجادگی خواجہ کا دم بھر کے دیکھ سبحان اللہ سبحان اللہ نسبت ایک مثال دی تھی میں نے آپ کو ایسی بہت سی چیزیں آپ کے مثالوں میں آ جائیں گی دیکھئے اگر کسی کو پردھان منتری اپنا صلاحکار بنا لے جسے کوئی نہ جانتا ہو اور اسے اپنا صلاحکار بنا لے تو پورا ملک جان جائے سبحان اللہ سبحان اللہ اس لیے کہ پردھان منتری نے اسے اپنے قریب کر لیا لہذا اسے زم جاننے لگے ماننے لگے مکمنتری کسی کو یہاں آئے اور اپنے ساتھ بٹھال کے لے جائے تو پورا گاؤں اس کے پیچھے جلنے لگے سبحان اللہ سبحان اللہ یار جب دنیاوی لوگوں کی مثال ایسی ہے جب دنیا والوں کی مثال ایسی ہے تو جو ولیوں کا تاجدار ہو جو ولیوں کا امام ہو تو اگر غوث کسی کو اپنا لیں توجہ دیجئے گا جملہ غوث اگر کسی کو اپنا لیں اور وہ اپنایا جانے والا اگر قبر میں ہر سوال کے جواب میں یہ کہے میں غوثِ عظم کا دھوبی ہوں میں غوثِ عظم کا دھوبی ہوں میں غوثِ عظم کا دھوبی ہوں تو اسی بنیاد پر قبر کے سوالات کا جواب بھی مل جائے اور اسے غوثِ عظم کی غلامی کا صلاح بھی قبر میں اللہ تعالیٰ نارے تکبیر نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت یہ بھی تو نسبتی ہے نسنے گوصل برا نارے تکبیر نارے رسالت